نے مجھے دعوت دی کہ میں چند لمحے آپ لوگوں کے ساتھ گزاروں کچھ چیزیں میں والدین کے حوالے سے بتاؤں گا اور کچھ چیزیں سکول کے حوالے سے بتاؤں گا حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فسرت پر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے ہر بچہ اچھا پیدا ہوتا ہے ہر بچہ فرما بردار پیدا ہوتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے خراب کون کر دیتا ہے اسے گمرا کون کر دیتا ہے اسے نافرمان کون بنا دیتا ہے اسے بدتمیز کون بنا دیتا ہے تو آگے یہ حدیث جی ڈیل کے ساتھ ہے اور یہ سارے کا سارا قصور جو ہے وہ حدیث والدین کا گلتی ہے کہ والدین ہے پھر اسے جس طرف مرضی لے جائیں تو اس لیے میری والدین سے گزاری شہر میں تین چار باتیں والدین کو بتانے لگا ہوں کہ آپ ان پر عمل کریں کہ یہ گفت ہے اللہ کی طرف سے اولاد یقین کریں سکول صرف تربیت کے لیے بنے ہیں کہ والدین سے کوئی کمی رہ جائے تو وہ سکول پوری کر دے ادروائز تربیت کی پوری ذمہ داری والدین پر ہے میں آپ کو دو چار باتیات سناتا ہوں پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح والدین دنگ میں تاہر ہے یوکے میں یعنی انگلین میں ایک سروے ہو رہا تھا بات بہت دیان سے سننے والی ہے کہ وہاں پر ایک سروے ہو رہا تھا اور ایک ٹیم فیفت کلاس یعنی پانچویں کلاس کے بچوں سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہو تو ہر بچہ اپنی مرضی کے مطابق بتا رہا تھا کوئی یہ کہتا تھا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں کوئی کہتا تھا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کوئی کہتا تھا میں پولیس اوفیسر بننا چاہتا ہوں میں آرلی اوفیسر بننا چاہتا ہوں میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں میں بریسٹر بننا چاہتا ہوں میں لائر بننا چاہتا ہوں میں جج بننا چاہتا ہوں ہر بچہ وہ ٹیم پوچھتی جا رہی تھی اور بچہ بتاتا چاہ رہا تھا لیکن ایک بچہ جس سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو تو پوری دنیا نے اس بچے کو سلوٹ کیا اور وہ ٹیم بھی حرام دے گی کہ سارے بچے کوئی وکیل کہہ رہے کوئی جسٹس کہہ رہے کوئی بزنس مین کہہ رہے سبحان اللہ وہ بچہ کہتا کہ میں صحابی بننا چاہتا سوچ دیجئے اس بچے کی ٹیم اور کسی کے پاس نہیں کھڑی ہوئی کہ بیٹا تم جاتی بننا چاہتے ہو کھڑے ہو جو تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو کھڑے ہو جو نو